جیمہ تا دی جیمہ کمکھیا کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشینی کھڑگہ ہستے منڈہ ہستے کالی کالی نمست تے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کری دیوی نارائنی نمست تے اوم اوم کالی مہا کالی کل کلے فٹ اوم کریم کالی کائنمہ دیو رادہ ٹرسٹ ستیوانی چینل سے آپ ماں بھگوٹی آدھ شکتی ماتہ کالی کے بارے میں اس نو نزگاہ میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے جو بھی منوش چاہے سادھک ہو یا سادھکہ ہو یا پریوار والا ہو یا اویوہیت ہو ایسے منوش کو جو نے اپنی اسٹ دھاتری دیوی ماں بھگوٹی آدھ شکتی جگہ جننی کالی ماں کو بنایا ہوا ہے تیسے سبی دھرم پریمی بندھوں کے لیے کچھ نیم ہے یا پھر آپ اپنے اپنے گروہ سے پرابت جو گیان ہے اس کا آپ پریو کریں اور جن نے گروہ نہیں بنایا ہے ان کے لیے یہ گیان ہے یعنی گروہ بنا رکھا ہے تو گروہ سے ہی پوچھیں کہ ماں بھگوٹی آدھ شکتی کالی ماں کی پوجہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے کس پرکار سے کرنا چاہیے اور کچھ دن گروہ کی سیوہ کر کے گروہ کے سانید میں دے کر کے ان کی پوجہ نرچن کا کرم اور ویدھان اوشش سیکھ لیں اس کے بعد پوجہ نرچن کریں کیونکہ ماں کالی کی پوجہ بنا گروہ کے نہیں کرنی چاہیے ایسا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اگر سبھا والی ہوتی ہے ماں بھگوٹی اوشش ہے جگہ جنی بھی ہے پر انتو ان کا سروپ جن کی آپ پوجہ کرتے ہو چاہے وہ مندیر میں جا کے پوجہ کریں گے یا گھر کے اندر فوٹو کی پوجہ کریں گے یا مرتی لاکر کے پوجہ کریں گے تو بھی ان کا سروپ جو ہے وہ اگر سروپ ہے اور اگر سروپ کی پوجہ کرنے پر منوشی کے اندر اگرتا اتپنہ ہوتی ہے ایسے سبھی ریشی مونی کہتے ہیں شاستر کہتا ہے کہ منوشی جیسے سروپ کی پوجہ کرتا ہے ویسے سروپ سے سمبندید اس کو منتر بولنا پڑتا ہے اور ویسی ہی اس کی پوجہ کرنا ہوتی ہے اور ویسی پوجہ نہیں کروگے تو نشی طور سے اس کی کپہ پرابت نہیں ہوگی آپ کا سمیں برباد ہوگا پیسہ برباد ہوگا اور آپ جو چاہتے وہ پرابت نہیں ہوگا اور گھر کے اندر یادی آپ اگر سروپ کی پوجہ کروگے تو گھر میں بھی اگرتا آنے کی سمبھاؤ نہ ہوتی ہے گھر میں سکھ اور شانتی یہ ماں بھگوٹی کی پوجہ کالی ماں کی پوجہ سے نہیں آ سکتی اور یادی آ سکتی ہے تو پھر اس کے لیے ماں بھگوٹی کو بلی دینا انیوار یہ ہوتا ہے اب آپ کہیں گے ہم تو ناریل کی بلی دے دیتے ہیں نیبو کی بلی دے دیتے ہیں کوپرے گولے کی بلی دے دیتے ہیں بھورے قدو یا تمڑے کی بلی دے دیتے ہیں تو اس سے تو وہ کچھ دن رک جاتی ہے پن تو بلی یعنی بلی اوریجنل بلی دینا چاہیے اور اوریجنل بلی نہیں دی تو نشت طور سے پریوار کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پر اشبتہ اوش ہوگی اور یادی پریکٹیکل دیکھنا ہو تو جن جن گھروں میں جا کر کے دیکھیں جہاں پر کسی کے شریر میں پون آتی ہو کالی ماں کی پون آتی ہو کالی ماں کے روپ والی پون آتی ہو چاہے وہ کنگ کالی کالی ہو درکشن کالی ہو مسان کالی ہو مہا کالی ہو تو ان کیاں جا کر کے دیکھیں اور ان سے ایک تھوڑی دیر بات چیت کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کیاں تکلیپ کیا ہے کسی نہ کسی جگہ وہ سوئی چوبا کر کے رکھتی ہے اور پھر منش اس کے لیے ہی پریشانی کا سبب بنتا ہے اس لئے اگر سروپ کی پوجہ کرنے پر آپ کے من میں بھی اگرتا ہی آئی گی کیونکہ ان کا کھپر جو ہے کھون سے بھرا ہوا ہے ایک منڈ پکڑا ہوا ہے جس سے کھون ٹپ 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 چوتا رہتا ہے اور اس کا کھون جو چوتا ہے وہ کھپر میں آتے ہیں اور اس کھپر کو وہ پیتی ہے ایسا کہا جاتا ہے اس لئے ان کی جیبان بھی لال ہے ایک ہاتھ میں کھڑک ہے دوسرے ہاتھ میں کھپر ہے تیسرے میں نرم انڈ ہے چوتھے میں وردان سروپ ان کا ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو ایسے بھی کالی ماں کی کوئی بھی استوطی آپ بولو گے تو اس کے اندر کھڑک کھپر اور ٹھون رکھت تو آئے گا ہی آئے گا اور جب آپ اگر یہ ان چیزوں کو بولو گے تو آپ کے من کے اندر اپنی آتما کے اندر اپنے شریر کے اندر ان چیزوں کا تھوڑا بہت انش تو محسوس کرو گے ہی کرو گے کھڑک کے اوپر بھی خون لگا ہوا ہے تو اس لئے گھر میں کالی ماں کی پوجا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا اگر سروپ ہے اور اگر سروپ والوں کی پوجا ویدی ویدان سے کسی مندر میں یا کئی ایکانتی ستھان میں کرنا چاہیے یا سمشان میں کرنا چاہیے ماں کالی کی پوجا بہت سے منشہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تو کالی ماں کا اسٹھ ہے اب ہم پوجا کرے یا نہ کریں گھر میں اتنے سال سے تو پوجا کرتے آ رہے ہیں تو کرتے رہو اور یدی کوئی کسٹ نہیں ہے تو کرتے رہنا پن کسٹ ہے تو پھر ماں کالی کی پوجا کرو پن تو مندر میں جا کر کے کرو یا سمشان میں جا کر کے کریے کیونکہ ماں بھگوٹی جگت جنی آدھی شکتی سمشان واسینی ہے ان کی ہر اسٹھتی میں سمشان واسینی عوشہ آتا ہے اور جو اسٹھتی کے اندر ہی ادھی سمشان واسینی ہے تو پھر آپ کو اسٹھتی سمشان میں جا کے ہی بولنا کیونکہ وہ تو وہاں پہ واس کرتی ہے اس لئے نو راتری میں ادھی آپ پوجا کریں تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ماں بھگوٹی آدھی شکتی کالی کا آوہان کریں یہ مان کر کے کہ آپ کو پھر بلی دینا ہی دینا ہے اور بلی نہیں دے سکتے ہو تو ان کی پوجا نہیں کرنا چاہیے نو راتری میں مہا کالی مہا لشی مہا سرستی کا آوہان کیا جاتا ہے جواروں میں پرکرتی سروپہ بھگوٹی کا آگمن ہوتا ہے اور جواریں کیسے آتے ہیں اس پر ڈیپین کرتا ہے ہرے آتے ہیں پیلے آتے ہیں بغافی بڑے ہوتے ہیں چھوٹے رہ جاتے ہیں یا اکتے ہی نہیں آدھے اکتے ہیں آدھے نہیں اکتے ہیں اس حصاب سے اگلے چھے مہینے کا آپ کا بھاگ یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ عشور آ کر کے تو نہیں بولے گا آپ کو کہ آپ کو سکھ ملے گا یا دکھ ملے گا یا جو آپ نے پوجہ نرشن کیا یا سویکار کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ آپ کو اسی سے پتہ لگتا ہے جب کالی ماہ کی آپ پوجہ کرتے ہو تو کالی ماہ کی پوجہ آرادنا دی آپ نوراتری میں کرتے ہیں تو آپ کو پرارمب ہی نیبو کی بلی سے کرنا ہے آپ سردبطم اپنے اس تھان کا کیلت کرنا ہوتا ہے اس تھان کو کیلنا ہوتا ہے کہ ہم جن کا آوہان کر رہے ہیں وہی آئے ان لے دوسری سروف والی کوئی بھی شکتی وہاں پر اپستیت نہیں ہو اگر سروف والی دوسری بھی بہت ساری شکتیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پر اپستیت نہیں ہو نہیں آئے اس کے لئے پہلے اس تھان کا کیلن کرنا ہوتا ہے اور یہ اس تھان کا کیلن پر تیک شکش کو جو کالی ماں کی اپاس نہ کرتا گرو گم میں ہوتی ہے ان سے پرابت کریں کہ کیلت کیسے کیا جاتا اس تھان کا کیلن کیسے ہوتا ہے اس تھان کی رکشہ کیسے ہوتی ہے پھر منوشی کی گھٹ پنڈ کی رکشہ کرنا ہوتی ہے اس کے منطر بولے جاتے اس کا بدھان ہوتا اس بدھان کا پالن کرنا ہوگا تو کالی ماں کی اپاس نہ کرنے کے لئے سرپتم اس تھان کا رکشن کرنا ہوتا ہے اس تھان کو کیلنا ہوتا ہے اس تھان کی رکشہ کے لئے جو بھی اچت کرم ہوتے ہیں وہ کرم کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد اس منوشی کے شریر کی گھٹ پنڈ کی رکشہ کرنا ہوتی ہے آتمہ کی رکشہ کرنا ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پہ آسن کو باندھنا ہوتا ہے یہ تین کرم کرنے کے بعد میں کلس اس تھاپنا ہوتی ہے دیپک کی اس تھاپنا ہوتی ہے اکھنڈ دیپک کی ویوستہ کرنا ہوتی ہے اور جوارے لگائے جاتے ہیں اور پھر ماں بھگوٹی کالی کی پرسندتہ کے لئے نو دیویوں کیونکہ آپ نو راتری کی پوجہ کرو گے نو راتری میں ماں شکتی کی آرادھنا کرتے ہو اور چونکہ ماں کالی بھی کالی ہے اور نو راتری میں بھی راتری شبد لکھا ہوا ہے اس لئے آپ کو اندھیرہ ہونے کے بعد میں رات کو ہی ماں بھگوٹی کی پوجہ ارچند کرنا ہے اور جپتپ کرنا ہے نو راتری میں منشو کو رات بھر جگنا چاہیے رات کو ہی ان کی جپتپ کرنا چاہیے کیونکہ نو راتری شبد ہے ہمارے جتنے بھی پران ہیں جتنے بھی گرنت ہیں اور بڑے بزرگ ہیں وہ سب یہ بول کے گئے کہ نو راتری کی پوجہ یعنی کی راتری میں آپ کو پوجہ نرچند کرنا ہے نہ کی دن میں کرنا ہے دن میں آپ بھگوٹی کی جیسی پنچوپچار یا سوڑو سوپچار پوجہ ہوتی وہ پوجہ کریں ہارتی کریں بھوگ لگائیں پرانتو جو شکتی پرابط کرنے کے لئے پوجہ کی جاتی ہے جپ کی تپ کی ہون کی یا اور کوئی تانتری کریا بھی ہو سکتی ہے وہ سب رات کو ہی اور جو منوش تانتری کیلئے شکتی پرابط کرنے کے لئے کوئی دن میں کرتا ہے تو وہ سفل بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے بہت سے منوش کہتے ہیں کہ ہم تو دس سال سے نو درگا منا رہے ہیں آٹھ سال سے منا رہے ہیں کوئی کہتا تین سال سے منا رہے ہیں پر تو ہمیں اس کا فل پرابط نہیں ہو رہا ہے تو نو راتری آپ کہاں منا رہے ہیں آپ تو نو دن منا رہے ہیں تو آپ کو نو راتری منانا ہے نو راتری کا مطلب نو رات اور ان نو راتری میں ہی جب تپ ہون انشتھان اور سنکلب کے انشار پوجہ کرنا چاہیے ماں بھگوطی کو کئی الگ الگ طریقے سے پرسند کرنا چاہیے اور سب سے اتی اتم پرسند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ماں بھگوطی کو اپنا کھون دیا جائے رو جانا تو بڑی پرسند ہوتی ہے کیونکہ انہیں لال کلر بڑا پری ہوتا ہے کھون بہت پسند ہوتا ہے لال فول چڑھائے جاتے ہیں گڑہل کے فول چلتے ہیں گلاب کے پش پر چلتے ہیں اور ساتھ میں اکیلے ہی بھگوطی کی سیوہ مت کریے ان کے ساتھ میں کال بہروجی کی پوجہ اوش کی جاتی ہے یلی آپ نے کیون ماں بھگوطی ادیش کالی ہی کالی ماں کی ہی پوجہ کی اور بہروجی کو یاد نہیں کیا بہروجی کی استحاپنا نہیں کی تو بھی آپ کی سادھنا میں سفلتہ پرابط نہیں ہوتی ہے نو راتری آپ کی بیکار جا سکتی ہے کیونکہ آپ نے محنت تو کی خون پوجہ بھی کیا جب تب بھی کیا پر ان تو ان کے جو خاص ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں جو ان کے ساتھ میں رہتے ہیں آپ نے انہی کا ہی دھیان نہیں کیا انہی کو یاد نہیں کیا کال بہروجی کو یاد نہیں کیا تو نشیط طور سے آپ کی نو راتری سفل نہیں ہوتی اور فل کی پرابط نہیں ہوتی ہے اس لئے بہت سی مہیلائیں بہت سے پرش اپنے دوارہ کیے گئے اس نو راتری کے کرم میں اس لئے بہروجی کی پوجہ کرنا بھی اتینت آوشک ہوتا ہے کالی ماں کو نیبو کی مال آوشک پہنانا چاہیے ستا ویس نیبو کی مال اکاون نیبو کی مال چون نیبو کی مال ایک سو آٹھ نیبو کی مال ماں بھگوطی کو ارپیت کرنا چاہیے مال کے اوپر بھی آپ کو سندور کی بندی لگانا چاہیے مال بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا اس طریقے سے ہی مال کو بنائیے گلت مال مت بنائیے پلس 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 ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو اس مال کو تیار کرنا ہے مال نیبو کی مال پینا ہی جاتی ہے منڈ مال کے روپ میں اور منڈ مال کے روپ میں کھوپرے گولے کی مال جس کو گولہ گری کہا جاتا ہے اس کی بھی مال بنائی جاتی اس کے پر بھی منڈ بنا کر کے وہ مال ماں بھگوطی کو ارپیت کی جاتی ہے ماں بھگوطی کو لونگ کی مال پھول والے لونگ کی مال بھی بنائی جاتی کیونکہ لونگ کو بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے اندر جیو آتمہ ہوتی ہے اس لئے ماں بھگوطی کو جب بھی بھوگ دیا جاتا ہے تو کپور کے اوپر لونگ چلائے جاتا ہے اور وہ بھی پھول والا لونگ جلا جاتا ہے تو لونگ والے لونگ کی جس میں فول ہو اس کی بھی مالا بنا کر بھگوطی کو چڑھانا چاہیے مکھانے کی مالا بھی ماں بھگوطی کو چڑھتی ہے اور کمل کے پشو کی مالا بھی ماں بھگوطی کو چڑھائی جاتی ہے گلاب کے پشو کی بھی چڑھا سکتے ہیں جاسون کے پشو کی مالا ان کو بڑی پری ہوتی ہے اور بیل پتری کی مالا بھی ان کو بڑی پسند ہوتی ہے تو یہ مالا نوراتری میں آپ کو الگ الگ دن الگ مالا تیار کر کے چڑھانا چاہیے اور شدتہ سوچتہ پویتتہ کا وشد دھیان رکھیں روجانہ ماں بھگوطی کے استوتر شتنام یا سہست نام یا بیجات مک درگا سفصتی یا ویدک والی درگا سفصتی کا پاٹ اور ہون اوش ہونا چاہیے تو تو آپ کو ماں بھگوطی کی کپا پرابت ہوگی آپ کے اول جوارے لگانے سے اکھن دیپک لگانے سے اور ماں بھگوطی کے سامنے آدھے گھنٹے پاٹ کرنے سے کوئی ویشش کپا پرابت نہیں ہوتی ہے نو راتری کا مطلب ہوتا ہے شکتی پرابت کرنے کا سمیں اور اس سے شکتی پرابت ہوتی ہے اور شکتی کے لیے کالی ماں یا درگا ماں کی پوجا کی جاتی ہے تو کالی ماں کی پوجا سے دے کر شکتی پرابت کرنے اور فل اور رکش لگتے ہو ایسی چیزوں سے ہون کرنا چاہیے کھنڈت چیزوں سے ہون نہیں ہوتا ہے ثابت نیبو سے ہون کرنا ہے ثابت ناریل سے آپ کو ہون کرنا ہے یا پھر جو بھی اس کے اندر پدارت ڈالے جائیں ہون سامگری میں وہ سب ثابت ہونا چاہیے کھنڈت نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ سب چیز ایک بلی کے روپ میں ما بھگوط سوکار کرتی ہے جسے ایک چنے ثابت چنہ ہے یا جار ہے یا مکہ ہے یا کالا تل ہے تو ان کو جمین میں لگا دیا جاتا تو اس سے ایک ہی بیج سے ہجار بیچ اتپن ہو ہو سکتے ہیں ایک پودھا اتپن ہوتا ایک ورکش اتپن ہوتا ہے اس سے بھی کئی بیج اتپن ہوتے ہیں یعنی کہ اس ایک بیج کے اندر ایک مکہ کے اندر ایک جوار کے اندر کئی بیج اتپن کرنے کی چھمتا ہوتی یعنی اس کے اندر جان ہوتی ہے تو وہ جان جو اس ایک جوار کے دانے میں یا مکہ کے دانے میں یا کمل گٹے کے دانے میں ہے یا ایک نیوو کے اندر ہے وہ ماں بھگوطی کو ثابوت ہی ایسا کیسے ہون میں سوہا بول کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو بلی شروع یہ پرابط ہو جائے یعنی اپنے ادھی ایک جوار کا دانہ بھی ان کے نام پہ جلا دیا یعنی ایک ہزار اس سے جو 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 اتھپن ہوتی اتنی بلی ان کو پرابط ہوگی شکتی پرابط ہوتی ہے اس لئے خندت چیزوں سے ہون نہیں کیا جاتا ہے کچھ کچھ جگے جو دکشن مار کی ہوتی اور اور ایک وام مار کی ہوتی ہیں جس کو جیسا گرو مل جائے یہ وام مار کی گرو ملتا ہے تو آپ کو شراب سے بھی ہون کرنا ہوگا جندہ مچھلی سے بھی ہون کرنا ہوگا تو تو شکتی پرابط ہوگی اور یہ سب کریا کبھی بھی کسی بھی گھر پہ مت کریے گا یہ سب سمشان میں کرنا ہوتی ہے کیونکہ وہ سمشان واسین ہے اور نہیں کر سکتے ہو تو ماں بھگوطی کی سیوہ مت کرنا کیونکہ آپ ماں بھگوطی کو بھلا تو لیتے ہو نو راتری میں بار بار آوہان کرتے ہو بار بار ان کا منتر بولتے ہو اور جس پکار آپ کو کالی کالی مہا کالی کالی کے پر میشوری سروانند کری دیوی نارائن نمست تے یدی آپ ساتھوک روح سے پوجا کرتے ہو تو اسی منتر کو جب کرنا ہے بس باقی کوئی بھی منتر دوسرے منتر کا جب مت کریے گا انتہ کیونکہ اس منتر سے جو ارث ہے اسی سروپ والی اسی روپ والی ویسی ہی کری کرم کرنے والی شکتی آپ کو پرابط ہوگی یدی آپ کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشی نہیں کھڑگ ہستے مند ہستے کالی کالی نمست تے یدی اس منتر سے ساتھ نہ کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو ویشیس طور سے اکرت کی آو شکتہ ہوگی کیونکہ پاپوں کا ناش کرنا ہے تو پاپوں کا ناش بینہ کسٹ سہے تو پاپوں کا ناش نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس منتر میں لکھا ہوا ہے کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشی نہیں تو پاپ ناشی یعنی پاپ ناش آپ کا شریر من کرم اور آتما پویتر ہونا چاہیے تو تو اس کی شکتی کو سہن کر پاؤگے انیتھا بیمار پڑ جاؤگے بال توڑ ہونے لگتا ہے گبرات ہونے لگتی ہے اور سادنا بھنگ ہو جاتی ہے اس لئے کوئی بھی دیوی شکتی جو نور آتری میں آپ سادنا کرتے ہو پوجا نرچن کرتے ہو اس کے یوگ کے آپ کا شریر ہونا چاہیے آتما ہونی چاہیے اور ماں بھگوطی کی عجد شکتی کالی کی جدی آپ پوجا کرتے ہیں تو نیبو کی بلی رو جانہ آپ کو دینا ہے اور کیول اکیلی کالی ماں کی پوجا نہیں کی جاتی نو راتری نو راتری یعنی نو دیویوں کی پوجا کی جاتی ہے اور اس پرکار سے آپ نو دیویوں کی پوجا کرنا ہے اور نو کے نام سے رو جانہ پہلے دن نو ناریل کی اور نو نیبو کی بلی آپ کو دینا ہوتی ہے اور انتیم دن بھی نو ناریل نو نیبو کی بلی دینا ہوتی ہے اور پھر جو اور اریجنل بلی دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے جو سادھک منوش ہے اسے کالی ماں کی سادھنا کرتے سمیں پورنتہ شد سچ اور پویت رینا ہے اشد بستر کے اوپر بھی نہیں سونا اٹھنا بیٹھنا ہے ایسے بستر کے اوپر جس جگہ پتی پتنی مل کر سہوا سمبو کرتے ہیں اس کے اوپر بھی سادھک منوش کو جا کر کے نہیں بیٹھنا بھی نہیں ہے اور ایسے سوفے پر بھی بیٹھنا ہے جس سوفے کے اوپر ماسک دھم سے یک تستری اپنے جیون کال میں پہلے کبھی بیٹھی ہوئی ہو وہ بھی اشد دتا کیلائی اور یدی آپ کے شریر کے اندر ملینت ہے تو بھی آپ کو کالی ماں کے کرود کا کارن بھاجن بننا پڑ سکتا ہے اس لئے سادھنا ناؤ رات تی منائی جائے عوستہ کو ماں بھگوتی کی جب سیوہ کرتے ہیں عدی شکتی کالی کی وشی طور سے تو اس تری کے ہاتھ کا بنا بھوچن بھی نہیں کھانا چاہیے اس تری سے چھوہ چھات بھی نہیں ہو چاہیے بجار میں نہیں جانا چاہیے سفجی منڈی میں نہیں جانا چاہیے کہیں پر بھی ستھل سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ جیسا پہلے میں نے بتایا کہ آپ کو جب بھی سادنہ کرتے تو اپنا جو اس تھان ہوتا ہے سادنہ اس کو کیلیت کرنا ہوتا ہے تاکہ دوسری آسوری پروتی والی شکتیاں نہیں آ جائے کیونکہ یہ ہون پوجن لینے کے لیے بہت سی آسوری پروتی والی شکتیاں بھی نو راتری میں بھٹکتی ہے اور وہی کئی بار بہت سے منوشیوں کے شریر کے اندر گھش جاتی ہے اور اپنے آپ کو دیوی روپ کے اندر پوجن ارچن کرنے لیتی جب کی وہ چوڑے ڈاکن پریت نہیں ہوتی ہے اور کئی بار بہت سے پریت جن جن ناد لوگ وہ بھی اسطری کے شریر میں گھش جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دیوتا بنا کر پوجنے کا کام کرتے ہیں اس لئے سادنہ کرنے چاہے اسطری ہو یا پروش ہو اپنے اسطحان سے جس کو کلت کیا اس سے بہاں نہیں جانا چاہیے گھٹ پنڈی کی رکش آتما کی رکش کرنا چاہیے اور جب بھی پوجہ نرچن پہ بیٹھیں تو آسن پر بھی آپ کو منطر کا پریوک کرتے ہوئے آسن کی رکش بھی کرنا ہے تو اس وقت سے ماہ بھگوطی آدھی شکتی کالی کی آپ کو پوجہ کرنا ہے پوجہ کرتے سمیں ماہ بھگوطی کے سامنے ایک کٹوری میں شہد بھر کے رکھنا چاہیے اور پاس میں دو چاہ نیبو اوش رکھنا چاہیے اس پر نیبو لگا ہوا ہو ایک کھڑک اوش رکھنا چاہیے جس میں بھی نیبو لگا ہوا ہو اور اما میں اسنان کر سکتے ہو کسی کو باوڑی میں اسنان کر سکتے ہو پرنطو پویتر اسثان پہ جا کر کہ آپ کو پوجہ نرچن کرنا ہے اسنان اوش کرنا ہے بہتے پانی میں اسنان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے اور ماں بھگوطی کی آدھی شکتی کی پوجہ کرتے ہو تو یدی آپ کے آس پاس یدی کوئی ایسی کنیا اپلبد ہو جو تین ورش سے پڑی ہو نو ورش تک کی ہو ایسی کنیا کا کنیا پوجن بھی آپ کو رو جانا کریں تو بہت فائدہ ہوگا ماں بھگوطی کے کوج کا ہون بھی آپ کر سکتے بہت سے منوش کہتے کوج کوج ہون نہیں کر سکتے گھی اور گوگل کو ملا کر ہون کا کوج کیا جا سکتا ہے اور آپ اپنا کوج بھی تیار کر سکتے رام ریم کالی کے گھور دست رو دیر پن وقت رو دیر آور سکتے مم سرو ست کٹ 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 مرد مرد موہ موہ ہر ہر مر مر دن دن ش بکش بکش ٹوٹے ٹوٹے یاتو دھانی گا سر جنان یک راج پرش شان گر شاہ دن 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 شوان گر جان رت نان دی دی کامی نی پتران راج شری دے دے رکش پنڈی کی رکش بھی ہوتی ہے پرن تو اس میں جب کوز تیار کرتے ہیں تو اس کے ارث کو بھی سمجھنے کا پریاس کریے گھور درستے ردر پریے گھور درستے کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور آپ کو گھور رہی ہے ردر پریے ردر یعنی خون کو بھیٹ کرنا ہے تو ہی ان کی کوز آپ کو کام کرے گا انیتہ کام نہیں کرے گا تو ماں بھگوطی عدی شکتی کی پوزہ باقی کٹھین ہے کریں تو گروہ کے نردیشن پہ کریں کوئی بھی منزل لیں تو گروہ سے پرافت کرنے کے بات کریں اور ان کی پوزن ارشن گروہ پرمپرہ کے انسار جیسی گروہ پرم گروہ پرمیشتی گروہ تت پرات پر گروہ نے پیڑی در پیڑی ایک دوسرے کو سکھایا ہے اس طریقے سے پوزہ نرشن کریں یا پھر سوڑا سفشار پوزہ کریں پھر تو سوڑا سفشار پوزہ کے وقت بھی دھیان رکھیں کسی پیکار کی کوئی بھی گلتی نہ ہو پائے جی مات دی جی مک کمک 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 اور یدی کوئی استری ما بھگوطی آج شکتی کالی کی پوزہ نرشن کرتی ہو اور پوزہ نرشن کرنے کے دوران بیچ میں کسی بھی وجہ سے یدی ما سکھ دھم سے یک تو ہو جاتی ہو تو ترنت سبھی پرکار کے پوزہ نرشن کرم کو چھوڑ دینا چاہیے درگ دی ناشینی درگ آج چاہ چاہ کالو ناشین کالی جا جا امار مام برم بانی جا جے سیدھا رادہ رکمنی جے جے یدی مہا بھگوطی آدھی شکتی کی نو رات میں گھٹ اس تھاپنا کرنے کے بات ایک دن بات دو دن بات چار دن بات یا نو رات میں بیچ میں کبھی بھی کوئی بھی درگ نا کی وجہ سے گھر پریوار میں سگوتر میں یدی کسی کی مرت ہو جاتی ہو ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہو تو پھر پوجہ کھنڈیت مان لی جاتی ہے ایسی عوصتح میں کسی پنڈیت کو بلا کر باقی پوجہ کو آپ سمبن نہ کر سکتے ہو پرنطو یدی آپ کے ہی گھر کے اندر ہی کسی کی پریوار ہو گئی یا کوئی بھی ایسی دھڑ گھٹنا میں پریوار کے کسی سد سکھی جو سات میں رہتے تھے کل کے تھے ان کی مرت یو کا سمائچان ملتا ہے تو آپ کی پوجہ کھنڈیت ہو جاتی ہے تو ایسے سمائے پہ آپ کو نہ تو جواروں کے پاس جانا ہے نہ کھنڈ دیپک کے پاس جانا ہے اور نہیں آپ کو پوجہ نرچن کرنا ہے پرن تو پھر بھی ایک اپائے ہوتا اس چیز کا کہ ماں بھگوطی عدی شکتی کالی کی پوجہ کرنے کے پہلے یدی آپ ناندی شراد کرم ایک ویشش پرکریہ ہوتی ہے اس پرکریہ کے دوران پہلے جوارے لگانے کے پہلے تو گھر کے اندر کسی کی متی ہو جائے تو آپ کی پوجہ کھنڈی نہیں مانی جاتی ہے آپ پوجہ کرنے کے یوگ جو رہتی ہو چاہے وہ پرش ہو چاہے اس ترہی ہو تو آپ کو جب بھی ماں بھگوطی عدی شکتی کی پوجہ کریں نو راتری منائیں اور گھر پریوان میں کسی کی مرتی ہونے کی سنبھاؤ نہ ہو تو سوتک لگ جاتا آپ کی پوجہ کھنڈی تو جاتی ہے تو ناندی شراد کرم کرنے کے بعد ہی آپ پوجہ میں پرورت ہو تو آپ کو کوئی بھی سوتک پاتک نہیں لگتا ہے اب یدی آپ نے آج تک یدی ناندی شراد کرم نہیں کرایا ہو تو کروائیں تاکہ آپ کے جیون میں اس وقال کی کوئی بھی سوتک پاتک کی عوستہ میں پوجہ کھنڈی نہیں ہوگی اور آپ کا فل پورن فل کی پرابطی ہوتی ہے مہ بھگوطی عادی شکتی کالی کی جب بھی پوجہ کرتے ہیں تو پورن سمرپن بھاو سے پوجہ نرچن کرنا چاہیے تن من دھن تینوں کا پریوک کرنا چاہیے اور اپنے شریر کے اندر جو دس وکار ہیں یہ دس وکار کا مطلب کام کرود لوگ موہ مد مد سر ادشا ترشنا یہ دس وکار ہیں دس وکار کو ان نو دن کے لیے دور رکھنا چاہیے تب ہی آپ اس ماں بھگوطی کی کرپا پرابت کر سکتے ہیں نو راتی کے دن میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو سنکل پی تھے اس منشی کو ناکن بھی نہیں کٹنا چاہیے داڑی بال بھی نہیں بنانا چاہیے اور کسی بھی مرے ہوئے آسپڑوس میں دی کوئی وقتی مر جاتا تو ان کے گھر پہ نہیں جانا چاہیے کسی کی شہو یاترہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے کسی ایسے اشد جگہ نہیں جانا چاہیے پولیا کے نیچے نہیں جانا چاہیے جہاں پر نکار آتما کرجا کا آسپڑوس ایسی جگہ تو بلکل بھی نہیں جانا چاہیے جی مات آدی جی مکہ مکھا بھگوٹی آدی شکتی بھوانی حال حادی شکتی کسٹ نیواری دکھ نیواری میشا سور مرد چند مند ناش سی ہی آئی کلیش ناش دوری تا پہانی آپ کو سکھی رکھے سوست رکھے اور پرسند رکھے ایسی کامنا ہم ماں بھگوٹی جگہ جنی سے آپ کے لئے کرتے ہیں اور ہم اپنے لئے بھی کرتے ہیں